نمسکار مطروں وندے ماترم جے سی آرام جے گو ماتا کی آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے گوبردان پنچگوگے پریوار میں ہم یہاں پر آپ کے ساتھ جو جانکاری ساجہ کرتے ہیں وہ پہلے پریوگ کرتے ہیں اور پریوگ کرنے پر ہمیں اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ویشے ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریپورٹ کروا کے بھی تھک چکے ہیں دوائیاں کھا کر بھی تھک چکے ہیں ان کی ریپورٹ میں کوئی روگ نہیں آتا ہے اور ان کا جو سیر درد ہے وہ نہیں جاتا ہے یعنی جو لوگ کافی دوائیاں کھا چکے ہیں کافی ریپورٹ کروا چکے ہیں بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں جا چکے ہیں ڈوکٹر بدل چکے ہیں پر ان کی سمشیات جیسے کی ویسی ہے وہ لوگ جو ہے یہ پریوگ کرنا اور سیر درد کی سمشیہ جو ہے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی کیونکہ جب کسی ویقتی کو لمبے سمیہ تک سیر میں درد ہوتا ہے سروات میں وہ نورمل دوائیاں لیتے ہیں پھر ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بڑے ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں انت میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کا سیٹی سکین ہو جاتا ہے ایم آرائی وغیرہ سیر کی جتنی بھی جانچیں ہو سکتی ہیں وہ ساری جانچیں ہو جاتی ہیں ان میں کوئی روگ نہیں ملتا ہے اور ڈوکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو مائی گریم ہے یا پھر ڈوکٹر دوائیاں دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں یا یہ کہہ کر دوائیاں دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا کے دیکھ لو سائے دارام ہو جائے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یا ایسا آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی مطر کے پاس ساتھ سگے سمبندی کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے لیور پر فوکس کرو یعنی کہیں نہ کہیں آپ کا جو لیور ہے اس کے اندر سمجھیا ہے اور سمجھیا کیا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو گیس بنتی ہے جو آپ کا بھوجن ہے وہ سڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے وہ گیس سیجھی اٹھ کر کے جو ہے ہرٹ کے پاس سے مطلب ہرٹ کے ماجم سے کھون کے ماجم سے دماغ میں چڑتی ہے اور جب وہ دماغ میں چڑتی ہے تو دماغ میں جو سپیس ہے جو کھالی پن ہے جو آکاس تکتہو ہے اس کے لیے جگہ نہیں بچتی اور وائیو ہی وائیو جس کو آپان وائیو کہتے ہیں وہ سر میں چڑتی ہے تو وہ درد کو شروع کر دیتی ہے کچھ لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو دورہ پڑنے لگتا ہے اسی وجہ سے اور یدی ان کو کسی کارن سے دست ہو جائے یا ان کو جو ہے جو پاد ہوتا ہے پاد آ جائے یا پان وائیو نکل جائے یا ڈکار آ جائے تو تھوڑی راحت محسوس کرتے ہیں ایسی سمجھ چاہئے ہیں اس کا یہ کارن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو ان کو کیا کرنا ہے ایک تو برم رسائن سوگے شام بھوڈن کے بعد گنگنے پانی سے ایک ایک چمچ برم رسائن ہر روز لے دوسرا ڈالچینی ایک چمچ کا چوٹھا حصہ ڈالچینی اور آدھی چمچ سہد کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے لے اور تیسرا جو ہے ایک دو تین کے انوپات کا سریفلا ایک مطلب مان لو ایک گرام ہرڑ ہے دو گرام بہیڑا ہے اور تین گرام آمولا ہے بیج نکال کے اس سریفلا کا جوہ کو پریوگ کریں اور جو چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ناک میں گائیں کا گھیڑ ڈالیں اور یدی پنچ بے گھریت مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہے یہ پریوگ آپ کر کے دیکھنا ہم نے کم سے کم بھی پچاس لوگوں پر یہ پریوگ کیا ہے اور ان لوگوں پر کیا ہے جو لوگ تھک چکے تھے سیر درد کا علاج کروا کرے ان کو آرام نہیں لگ رہا تھا لیکن آرام ہوا ماتر پندرہ دن میں جوبردست آرام ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ خاص بات ہے کہ یدی آپ کو کوئی ایلوپیتی کی دعائی لینے سے تھوڑی بہت دیر آرام ملتا ہے تو آپ وہ اس کے ساتھ لے سکتے ہو کوئی سائی ڈی فیکٹ اس کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے من میں یہ بھاونا ہوتی ہے کہ آئرویدک دعا دیری سے کام کرتی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیری سے کام نہیں کرتا بہت جلدے کام کرتا ہے ایلوپیتی سے تیز کام کرتا ہے اور دوسری بات یہ چلو مان لیتے ہیں آپ کی بھاونا ہے کہ یہ دیری سے کام کرتا ہے تو آپ تھوڑا دعائیوں میں گیپ دے کر کے جو آپ اس کا شیون کر سکتے ہو اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ کے سر میں آرام ہونے لگے آپ اس کو کم کر سکتے ہو ایک اور بات کا آپ جھاند رکھو یا دی آپ کے ساتھ ایسی سمجھا ہے تو پیروں کی مالس اور سر کی مالس نورتن تیل سے یا ہیم گنگے تیل سے جو ہے آپ کریں اس سے بھی آپ کو کافی لاب ملے گا ایسی جانکاری ہم یہاں پر آپ کے ساتھ آگے بھی ساجہ کرتے رہیں گے آپ ہم سے جڑے رہیے اور یا دن نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں انہی سبتوں کے ساتھ نمسکار وندے ماترم جیسی آرام جی گھوماتا